کچھ باتیں میری ذرا توجہ سے سنیے گا مجھے نہیں پتا آپ اس مزاج کے ہیں یا نہیں لیکن ایک گلد ذہن اچبالی کے سے سمجھ سو کہ میں ایک خانقانی نمائندگی کرنا پہ ہوں اور خانقامہ ہی دسیار ملاد نے مانی کہا آپ کو یہ چیز شاید سمجھ آئے یا نہ آئے ہمارے مخالفین جب کہتے ہیں جی ملاد کہا ہوتا تھا وہ بھی کسی حد تک صحیح کہتے ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہتے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے ہم مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر شاید کسی نے نہ دیکھا ہو عالمِ باطن میں ایسی روحیں موجود تھیں حضور کی امت میں جو اس شکر کے لیے اپنے حجروں کو بھی آباد کر دیتی تھے یہ وہ شکرانہ ہے امت کی طرف سے کہ اے اللہ اسان جے آجز بندے اسان جے گزنگار بندے اسان جے مہتڑا آدمی چیڑے کسے کمنے نہیں ہیں لیکن ہک گل جان لے ہیں کہ تُو اپنی ذات اچکلہ ہیں تُو وعدہ اللہ شریک ہیں تُو کائنات نہیں جانے تُو ہر چیز کری سکڑا ہے نہ تیرے جلال نے سامنے کوئی اچھی سکڑا نہ تاڑی عزت پر کوئی گل کری سکڑا نہ تاڑے سامنے کوئی اچھی کہتو ہی کوئی گل آکی سکڑا اللہ تُو تِو کلہ ہے اپنی ذات اچھے تو یہ ماننا بھی پڑے گا ہمیں اس کلے اپنے محبوب بھی پھر کلہ ہی چڑے ہیں یہاں جو اس کے محبوب کی بھی مثلیں بیان کرتے ہیں ہمارا ان کو بھی پیغام ہے نہیں رب اپنی ذات میں وعدہ اللہ شریک ہے اور رب نے جو محبوب چنا کائنات میں سے وہ بھی اپنی ذات میں اکیلا ہے اسا تِس شکر وستے بھئی گسنے ہیں اسا اپنے بزرگاں کو لوں یہ تعلیم سکھی کہ اپنیاں روحاں کی اس مقام اپر کے نیچو کٹھے بھئی کہے کہ شکر ادا کرو اس نعمتنا اس رحمتنا کہ میں قدر کسے یعودین نے کار پیدا ہوئی گسنا کسے اندو نے کار پیدا ہوئی گسنا کسے عیسائی نے کار پیدا ہوئی سکنا کہ تُسنا تمہیں رب کی ڈکی سکنے سے کسے ان اختیار اچھے شکر کریں آئے اس دنیا میں تو اس کان سے آزان سنی شکر کریں آئے اس دنیا میں تو یہاں سے حقامت سنی اے رحمت اگر نئی سرکار ہے تو عالم نے صدقے وچ اے امتیاز اگر اس امت کی نہیں ملے حضور نے صدقے وچ تو پھر اسا نہیں مسلمانیاں کیڑے کم نہیں آئی پھر اسا نہیں معاملات کیڑے کم نہیں آئی اصلا شکر واسطے بیڑے ہیں لوگ اس کو اپنے ترازو میں رکھیں چھوڑیں ان کو اصلا انہوں نے کوئی لینی دینی نہیں اور سوئی اس طاقہ بڑے نہیں عادت ہے انہوں نے ہم تو اتنا جانتے ہیں جس طاقے جو اصلا مڑے ہوئے ہیں اس طاقے نے من کے نہیں قیمت بھی بڑھی اصلا کی تو آپ نہیں پتا ہی ہے اصلا کی اور کسے نہیں نہیں پتا اور حضور کا ملاد میں نے شاید آج دن کو بھی عرض کیا بشیر صاحب تو سنی میں سخن نہیں اس دنیا نگل کرانے لوگ بعد نہیں ہیں گلنہ سنانے ہیں دیکھیں آپ ملاد کہتے کسے ہیں میں اس وجہ نہ لے اپنے اندازوں نے اپنان لگاں کیونکہ میں بیشتر نوجوان تکھنہ پہ ہوں اور نوجوان آج کال آسانہ بکھری گیا ہے اس موبائل اس بڑا متنازہ گری چھوڑے ہیں ہر چیز سنے کی آخریں اے ہی ٹھیک ہے اے ہی ٹھیک ہے اے ہی ٹھیک ہے پولیگس نے رب جسی چڑیاں کیا ہو ٹھیک نہیں ساریاں گلنہ کی سوچنے ہیں سمجھنے تو پہلے اس گل کی یقینی دنیا وچ اپر کھڑو کہ آسان تسان نہیں رب آکھیا کہ میرا محبوب رحمت اللہ علمین ہے رب آکھیا کہ میرا محبوب کمال ہے رب آکھیا کیا یہ حدیث آسان خالی پڑھنے ہیں کیا یہ حدیث خالی آسان ہی کتب بچے اے علماء بیٹھے ہوئے ہیں حضور ایک دن فجر واسطہ باہر آئے صحابہ ٹولیانچ بیٹھے ہیں سن آپ اس جگفتگو کرن لگے حضور پوچھے کیا پہ بانے ہو انا کیا ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں آدم صفی ہوئے عیسیٰ روح ہوئے موسیٰ قلیب ہوئے اسماعیل زبی ہوئے ابراہیم خلیل ہوئے ہم انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں حضور نے موج آئی طبیعت ہے سارے نہ ذکر کرنے ہو پہ اے نہ بھولے آئے کہ حبیب اللہ نہ صرف میں ہیا حبیب اللہ نہ صرف میں ہیا اے امت آج لوگ آخریں اختیار مصطفیٰ کتنا ہوئے آج لوگ آخریں مقام مصطفیٰ کتنا ہوئے آج لوگ آخریں کہ صرف انہانہ جڑا معاملات سڑو پورے ہوئے آج لوگ اس نے نوجوانہ کی اسلام علیکم جناب کے ساتھ مقام مصطفیٰ کتنا ہوئے آج لوگ اس مغالطے جیساں کی بھائی کے اے نکا جا موبائل اسا نے نوجوان کی بکھیرن لئی پیا اور چلیو بکھڑنا نہیں ایک گل نمی جواب دیو ماں پیو کہا رو گھن نا دکا ماں جا پتہ رو گھن نا تُس ہی آنے تُو انہی پتہ زندگی گزرنی کس رہی ہے تُو انہی پتہ گزارا کہڑا مشکل ہے تُو انہی پتہ سنیالا وقت کتنا ہو کھا گا تیار حسن نے بزرگاں کیڑی گلتی کی تھی کہ امت کی حقی مسئلہ محبت نل سمجھایا لاؤ اس نل جڑا اتھے بھی سمال سی کبر اجوی ایسی اور اشر اجوی زامن بڑھ سی کیا انہی غلط سمجھایا حسن کی کیا یہ اے حدیثیں کوئی حسن لکھنی ہوئی ہیں نفی کرو اس حدیث نہیں حضور نے متعلق کیا کوئی نفی کری سکنا کہ اس سوال کی نہیں لکھا گیا کتب کہ حضور ہی نہیں زیارت کرائی کیسی چلو کوئی آخنا شبیہ ایسی کوئی آخنا خالی نظارہ اوسی کوئی آخنا ہے اوسی کچھ بھی یا پچھے آدھے حضور نہیں متعلق کیسی نا پچھے آدھے سرکار نہیں متعلق کیسی اور پچھے آدھے کیسی تُو انہی نے متعلق کیا آخنا اونا سا اے زندگی بھی ثابت کبر اجوی و زیارت ثابت تکہ اے عدیث بھی ایسا لکھی ہوئی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا اور اس دن میری ہی شفاعت پر قیامت کے معاملے کو مکمل کیا جائے گا تو یہ راستانی بزرگان کیڑی پٹھی راستان جائی چھوڑی اتھے بھی اس نے متعلق جو کرسو قبر پچھوڑوں سی قیامت آرے روز بھی اوہی سامنے ایسی تو میں دسوں نہ کیڑی تسان کی گھڑت پٹھی پڑھائی چھوڑی اتھے بزرگان کیڑا فلسفہ گھڑت پڑھائی چھوڑی بلکل نہیں بیٹا وقت ایسی ہے قدر ہے تو صرف محمد اربینی ہے معاملات درد صرف حضور صلقہ رہے دو عالم نے آنا اے بوے بھی آبادن خانکامہ بھی آبادن تے حضور نے قدم نی برکت نی وجہ نال آبادن اور اساں انہاں روحہ نال پدھے ہویاں اے میں کسالج بیٹھا ہوں تے گل آخنا ویسے اساں کی پتا ہوا جیوان جو گڑھانے نے کیا طریقے انہیں بو جان لے ہو بھی ایک گل میں دستو قرآن نہیں آخنا ساریاں روحہ آخیا کالو بھلا اسنا مطلبہ ساریاں روحہ آخیا تے روحہ ایک دوے تو شناسار نہیں ہوئی ہے اصلا نمود انسانیت جس لئے اس جانی چاہے ہیں جنہاں اتھینے روحہ نے وعدے کی یاد رکھی کہ تکرہ پالیا روحہ نے نسبتہ قائم کی تیا اور کدہ نہیں پھلی سکڑے محمدنا مقام کہ انہاں کی سمجھانے نے بھی لوڑ نہیں انہاں یہ روحہ بولنیاں کہ وہ ہیں کہ اللہ کی کرسی کے بعد اگر کوئی مقام سجے گا تو وہ مقام محمود کہلاتا ہے ان میں تستو ہے جوڑی دعا مگنے ازان تو بعد ایک خالی بریل بھی مگنے ایک خالی سنی مگنے مطلب اسنا نہیں اسنا میں نہیں پتا اس نے آخری جملے سنو وہ دعا سارے جمع تفریق کری کہ کیا دعا مگنے نے اے اللہ تو جڑا وعدہ کیتا محمد نل تو جڑا وعدہ کیتا کہ میں مقام محمود دیسا ہوں اللہ تو وعدہ پورا کریا کہ تو وعدہ خلاف نہیں ہے اے امت کیوں دعا کرنی مقام محمود ملے اس وجہ نل کہ مقام محمود نے اس حجدے پچھ امت نے بھی بکشش پوشیدہ کیوں نہ لائیے اس نل کیوں نہ رازی کریے اسی کیوں نہ گنگائیے اس نے کیوں نہ نامہ اس نہ پڑیے کیوں نہ لوگانے دنانچ اس نے گلب آئیے کیوں نہ اس نے واسطے اور وسیلے نل رب نے آگے حضر ہوئیے ہے وہی جس کے کرم سے کہانی بنتی ہے ارے حضور نی ذات نے حضور نی ذات نے یہ پتا کہ سالے نبو سارے جا کر سعودیہ ملازمت ہے یا گسنے رہنے ہو کیڑے کیڑے گئے ہو سعودیہ مدینہ شریف ایچ ایک اڈا وال لاریاں نام اسی عربی آخنے عرب ایچ یا عربی ویچ نکل جمعی لاریاں نے اڈے کی آج بھی وہ موجود ہے مدینہ نے لاری اڈے پر ایک مسجد ترکاں بڑھائی اس اپر اج بھی کتبہ لگا ہویا پرانا نہیں میں دہ سنائے اج بھی کتبہ لگا ہویا پورا بورڈ اور بار اے پہیاں اڑیاں چٹائیاں نماز نے وقت تو کھلنی ویسے ہونی کھلنی اس کتبے پر کیا لکھیا ہویا ایک سالے آلوں سنے آئے اے حدیث لکھی ہوئی اس مسجد علی جگہ پر حضور اتنا طویل سجدہ کیتا اتنا طویل سجدہ کیتا کہ صحابہ کی گمہ ہوئی گیا کہ مبادہ حضور نے روح مبارک پرواز کریں گے ایک گمہ ہوئی گیا موڑا زیادہ تکھے ہیں بڑی دیر بعد حضور نے جسم مبارک کی جنبش ہوئی حضور جس نے صرف مبارک چاہیا نہ تو حضور نے رخصار آنسوہ نلتر اور وہ جگہ بھیگی ہوئی سے ایک اگر گل کرنے اس پہلے گل دسیں یہ رائے صحابہ کتنے بڑے مقام لوگ انڈو کوئی چھوٹے مقام نے لوگ انڈو جنہاں ظاہری حیات اکھنالدید مصطفیٰ کی تھی اور کسالے آلے اگر گل سمجھے ہیں گمان کرنے نے باوجود شک پہنے نے باوجود جرت نہیں ہوئی کہ حضور نے کندے پر ہتھ رکھی سکی آج حضور نے ناں پر گلنہ کرنے لوگ صحابہ اتنی حمد نہیں ہوئی کہ کیا پتہ روح نکلی کی ہوگا ہے ہوئی سکڑا اتنی حمد نہیں کہ حضور نے کندے ہتھ رکھی سکی اور اجھ جنہاں کھڑا اٹھی گھلنا حضور نے سیرت اپر اور حضور نے مقام اپر گل کرن لئی پیڑا اور کس طرح گری سکڑے ہو تسا عدب سکھنا حضرت عبداللہ بھی مبارک نے کال سنے اے نوجوان انہ کی کسے آکھیا حضور کچھ دعا فرمائیے اوہ آکھان لگے میں منگن لگانے انہ میں دعا منگسا تھا امین آکسو پر اس آمین کی سمجھے آئے لوگ آکھیں ابن مبارک نہیں طبیعت کچھ اور آگیا کچھ اور آگیا انہوں نے آکھیں حضور منگو اسا تسا نالے ابن مبارک ہتھ چائے ہتھ چائے کہ آکھیں انہیں مانے نال دعا کرو سارے آمین آکھی ذرا دعا سنے آئے اے اللہ میں تس سے زیادہ علم نہیں مانگتا میں تس سے زیادہ علم نہیں مانگتا بس مجھے تھوڑا سا عدب نصیب کر دے کسے پوچھے حضور ہے کیا مانگے ہیں انہوں نے آکھیں جی عدب نہیں پرچھائی بھی پئی گئی علم نہیں راہ آپوں سہزان ہوئی گئی آج لوگ علم بڑا کرنے ہیں عدب نہیں منزل کی سمجھیں نہیں سکنے عدب نہیں یہ کہانیاں جو پہنی نہیں سکنے اس سے وجہ نالفرہ تفری نہ شکار ہوئی چکے اوہ حضور جس لئے اٹھے چیرہ مبارک حضور نے جڑے ارشاد ہڑنا حضور نے سنے اوہ جگہ نے نکل جمائی نہیں اور مسجد جتھے آیت درود نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ مَلَائِقَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اِئِ اُتھے نازل ہوئی اور حضور آکھیا کہ مارے جس لئے آیت جبریل کی نہیں کیا آئے میں شکر اس طویل سجدہ کیتا کہ اے رب میں محمد اس کمالج کے سارے انبیاء پر تو اے عزت میں چاہی دیتی کہ تو آپوں بھی درود پر پڑھنا ہے تو اپنے فرشنے اکلو بھی پڑھانا ہے وہ شکر میں حضور نے وہ طویل ترین سجدہ کیا تو شکر منانا کہ حضور نے سنت تو صحابت نہیں اور شکر نظرہ اے بھی علمِ اکھنوٹی کے محبت ہی جماری گل سمجھے ہیں سرکار آپوں پر منانے صحابہ اپنے آنسوان اسی درد کی محسوس کرنا حضور نیزاد کی محسوس کرنا سکھو حضور نیزاد اپنے سوال جوابہ تو نکلی کچھو سرکار ہو اور جو یہاں بھی سمالیں گے قبر میں بھی انہی پہ معاملہ ہوگا اور پھر ایک چیز میں دستان بزرگاں نگل اے میں دے کتابوں ہی لڑن نہیں پہو روح نکلنا اوکھی کار ہے بدن کلبودی جو روح نکلنی نا اے اوکھی کار ہے جس لئے شیطان نا مقالمہ ہویا نا اللہ نا ایک قرآن نے میں کولو نا پیان کرے لگا نا شیطان جس لئے ابلیس بنی چکیا نا اللہ کو سامنے گیا آخر لگا اے اللہ اے رب میت تاڑی عزت نی قسم اس تو بھی کیا پیغام ملنا او مخلوق سی اور مخلوق جاننی سی کہ اللہ کی اپنی عزتہ نہ بڑا پاس تو بھی تاڑی عزت نی قسم میں توی دسا کہ میں تاڑی اس بڑھائے آدم کی نا مخلوق آدم جیڑی ہے انسان اسی میں گمراہ کر سا اللہ کیا گو کر اللہ نہ اجازت دینا اس نی کے مجال ہے اللہ کیا کر لیکن جڑا جواب آیا وہ بھی سنے آئے مجھ کو میرے جلال کی قسم اتھے اس میں ذات آگست نہیں رب کی پتا کہ میں کہہ مجھ کو میرے جلال کی قسم تو جا جو کر سکتا ہے کر یہ جب جب توبہ کے لئے میرے دروازے پر آئے گا میں رب الگفور اس کا فیصلہ فرماؤں گا رب الگفور اس لفظ آیا میں غفور فیصلہ فرماؤں گا اس حابہ بھی سوال کی تا اور جڑی کمال نہیں ہے دیس میں تُسے ہی سنان لگا آخری جڑی میں درباری بندہ وہاں پورے چونی کے کھانے آل آدمی ہیں انہاں پورے آنے لمسی چھے بھی میں تُسے ذرا جا دمزا سا اے جڑی تریکت تو بھی نسنے ہونا پہ اے بوہ اپنیاں ترکڑیاں نہ رکھو اے نہ رکھو یہ روح موجود ہے تو روح کی سیاننے آلی روح چاہیے یہ خالی جسم آلے ہو تو گچھو جو مرضی کرو پھر اصلا تو سندھ کے رشتہ یہ روحانی دنیا کی مننے ہو وہ تھینیاں کو گلنہ یاد کرنیاں پھر تے باوہ جی کی مننہ پیسی پھر تے تکھنا پیسی کہ میں کہ گرنہ پیاما پھر تے مننہ پیسی حدیث شریف کہیے آخری گرگرہ اے جو بڑے بڑے بیٹھے ہو موت نکلنی اے تھے لوگ افتا افتا پہلے نشانیاں تک کی دسی چھوڑنے پر جڑا گیا ہے تیاری کری کنوں اے ویل میں غیب ہی چی ہو سی پھر اے تھے نشانیاں تشانن گسنا حدیث ہے کہ آخری گرگرہ اور اس تو بعد اکھروں چو چھکن گسنے حضور کی امت پر یہ مہربانی ہے اس گرگرے چونکہ الفاظ ادار نامی ہوگن اگر اس اپنی بے بسینل تکھی بھی کی دانا رب ماف کر تو رب الغفور اس وقت بھی ماف کر دیتا ہے اس وقت بھی ماف کر دیتا ہے توبہ نہیں منزل ہمارے بچےوں نہ سمجھینے نہ تو نہ بیٹا نہ فیدانے تو نہ انہاں محفلانہ فیدانے اصلا تسا کر اپنی ندامت کی نہ سمجھی سکی ہے کہ میں گناہ گا رہاں میں تسلیم ہی نہ کر رہاں کہ میں بھی گناہ کری سکڑا ہوں یہ دور ایسا آگیا اے ویز قرآن نکائد نے کہ بندہ اپنے آپ پہ سمجھنے لئے پیسی میں سچا ہوں میں تو چوٹ کر دے بولیا ہی نہیں میں جو پانا بلکل ٹھیک کر دا ہوں اے وی شیطان نے چالنا چونے چالنا ہے قرآن اس کی بیان کرنا خدا نہ نہ نے انسان ہو مارے تو تسا نے باوے گلووی غلطی ہوئی گی تو میں تو تسا کس نے پاک ہوئی سکنے اور اس پہ جو طریقہ سمجھایا گیا ہے وہ ندامت اور توبہ کا سمجھایا گیا ہے تو جے تسا بیعت ہوئی کہ آپ نے پیرنی حضوری وچ توبہ ہی نہ سمجھو تسا آنکھو جناب میں نظر نیاز دہی کہ کوئی دیگنشے کا منی کے بھو ہویا کوئی ڈنگٹ پارو دہی کہ یار اے طریقہ نہیں نہیں نظام ترتیب کو چلانے کے لیے یہ برکت کا حصول ہے یہ نامہ عمال میں آئے گا لیکن پچھ بڑی ڈڑی نے اے نہ سمجھا کہ پچھو بار ہوئی گیس ہو جو کسی کے لیے سوچتے ہو وہ بھی آئے گا بیچھے اور میں دے تسا بختہ لے ہیں کیاڑی امت دیچھے ہیں یہ واقعہ میراج نیگل مارے زین نہیں چاہ گئی اے بھی توفہ نے نماز نہ لے نہ توفہ نے اے حبیب تاری امت تاری امت اور امتہ نہیں تاری امت بری برائی کرسی تہہک لکھنوں سی سوچ سی تہہہ میں پچھنا کرنا لیکن اچھائی اگر ایک کرسی تہہ میں دس گناہ ستر گناہ سو گناہ لکھ گناہ پنجہ آزار میں وہ ضرب لڑا گیسے اگر ایک اچھائی سوچ سی تہہ میں پھر بھی ہک لکھ سا اے بھی توفہ نے حضور نے امت کی اس امت ہی چھوئی کہ خدا نہ نہ نے کوئی چنگا سوچنے پر پبندی تے کوئی نہیں نا ٹھیک ہے اور پلا ہوئے تو سنہ ہک کوئی عادت بنائی کے لیے کم از کم ہک عادت قرآن نہیں کوئی ایک آیت پڑھو میں نہ نہ پورا رکو پڑھو پوری صورت پڑھو ایک آیت روز اس نیت نہ پڑھو ربہ تاڑے محبوب نے کل پپر نازل ہویا تاڑے محبوب نے کل پپر نازل ہویا جبریل امانت کی نہیں کیا آیا تہہ پھر جو تاڑے محبوب زبان تو بیان کیتا اللہ میں اسے چھک آیت اج روز پڑھنا ہی پیان اس آیت نے برکت میں خالی نہیں ہماری نسل اچوی قائم فرمائی چھوڑے اس اچوی بزرگانہ ایک کال نے تم اپنی طاقت سے دعا مانگو اپنی بسات سے دعا مانگو جب وہ اپنی طاقت سے قبول کرے گا تو کیا پتا وہ کس رنگ میں تمہیں لے کیا پتا کس معاملے میں تجھے لے جائے تہہ خدا نہ نہ نے حضور نے ذات اپر لو کی گل نہیں حضور نے مقام اپر چھوٹی گل نہیں اے سوی تاگیا لیں کہ لو نکلو تو صحیح کی یقین رکھو کہ خدا آپنا معبوب چڑیا اے رب ہی جاننا اس معبوب نے یہ قدرہ کہا گیا اس معبوب نے مقام کی رب ہی جاننا اصلا تو سب پبندی یہ یہ کہ اصلا حضور نے ذات کی سامنے جانی کے آزر ناظر ہے نہیں کہ خالی جا رسول اللہ نے نعرے لاؤ اے آزر ناظر نہیں تعریف بالکل غلط نہیں اگر میں اپنی تنائی بچ محسوس نہ کر رہا کہ میرے آقا کی ماری خبر ہو سی تخالی مجلس نے نعرے بزور آزر ناظر رہن اے کیڑی آزری ناظری ہے یا رسول اللہ تو سانت مارے دلج بھی آزر ناظر رہن اگر میری تنائیہ پر میرے آقا نہیں نظر نہیں پھر آزر ناظر کی من نے نکے مقصد تو خدا نہ نہ نے آپ نے اندر کی آباد اندر کی ہٹ کی چیز آباد کری سکنی نے جڑی حضور کی بھی پسند سی اے جنہانی اتھاں بیعت ہو رہے ہیں انہانی بھی تلقین ہے حکی کہ اپنی زبان تو دل تو استغفار کی نہ چھوڑے جڑے استغفار نہیں پابندی کرنے انہانی رہانہ زامن مالک خود ہوئی گسند انہانی برکتانی حفاظت رب خود کرن نہیں پیڑنے انہانی عزت ری حفاظت رب خود کرن نہیں پیڑنے انہانی رہان کی انہانی موت کی آسان رب خود کرن نہیں پیڑنے تجہ ہک نکے جو کلیے ویچ ساری زندگی میں سکھ پائی سکھ رہے ہو کیا فریدردر تکھنے ہو حضور نہ لکھی گل نہ کرے اور آخری گل میں اپنے سائن ہی نہ کرا حضور نہیں محبت نہ اثر تک ہو حضور نہیں محبت نہ کہہ تُسوہ بابا جی صاحب کلیہ امینہ جنازہ سنے ہویا پہلا کسے ایک دفعہ دروش نہیں پیڑنے اتنا در پتہ ہے نا میں کلیہ ام تو آیا اتنا در پتہ ہے نا بابا جی صاحب نے قدمہ تو آیا تُساں باستہ خالی مزار نہ سمجھنے رہا ہے خالی یہ نہ سمجھنے رہا ہے بھائی آزری سالہ بعد گسنے ہیں تباستہ آزری کریسنے ہیں اور چلے ہو تُساں کیے پتہ بابا جی کیا میں تُساں کیے سمجھاں کسے میرے سائنی پچھنی اور گچی کے خاجہ گولردی کلو پچھنے کسے میرے سائنی پتہ پچھنا اور گچی کے حضرت پیر سیال کل گچی کے پچھنے کسے میرے سائنی پچھنی اور حضرت پیر پتھان اللہ باکش تانسوی شاہ سلمان تانسوی کلو پچھنے کسے میرے سائنی پتہ پچھنا اور حضرت قاسم مر بھی کلو پچھنے کس ہے میرے سائن نہ پتا پوچھنا وہ خسونزادہ پشاورہ لے کس ہے میرے سائن نہ پتا پوچھنا چلے ہو فقر نے مقام اوپر بیٹھی ہوئی ہستی جنہ نہیں میت کلیام پہ ہی ہوئی پیر صاحب جنازے واسطے آئے کہ آپ کوڑے نال کچھی کے بانٹھے ملقات کرنے پہ پیر صاحب آنے میت حکم کیتا جنازے نہ آپ فرمایا خون رسول ہو ماری محبت اچھا گئے ہو میں کس طرح دوسروں کیا تو کلیو گیا گچھڑ دیا دوسرا اوفنا پہیوئینے لوگوں کی ضرور دسیا ہے کہ مخدوم کلیرینی جیڑی بقالہ فلسفہ سا اور فضل الدین کلیامی ویاد ثابت کری کا جلیہ آلے اور آپ جس طرح جنازے چاہے حضرت پیر صاحب ترے اعلان نے کسالے آلے ہو سنے آئے تن اعلان ہے آپ نے ایک ایسا نہیں ایک کتب اور صدور اج محفوظا پہلا اعلان حضرت خاجہ گولڑوی کوڑپ سوار سڑ آپ کی تا جس کو میاں صاحب کلیامی کے ایمان میں شک ہے وہ میرے سامنے آئے جب تک میں شک کو رفع نہیں کروں گا میں تکبیر نہیں کروں گا اے ہس طرح تے باجینی گئے نکھیڑی نکھوڑی گئے نکھیڑی نکھوڑی کے گئے ہیں آپ کوئی سامنے نہیں آیا صفہ باجینیاں بھئی کے درست کی تیاں گیاں کھلتیوں سب درست نہیں ہوئی پیر صاحب کوڑے پسند ایک دم آپ کی خیال آیا آپ آکھنے لگے مجھ کو یہ تو خبر دو تم میں سے دلی سے کون آیا پورا ایک کافلہ اٹھی کے کھلی گیا تب بعد اس لوگاں پوچھے آزور دلی کتھو یاد آئی تسا کی آنے کجیب منظر میرے ذہن ہی چاہیا کہ میں پاک پتن شریف اکدن بہو جی صاحب کی ملنے واسطہ گیاں ہوں آپ بیٹھے ہو اسے استغراق نے عالم اچ میتکھے بغیر آکھن لگے پیر جی کوڑے چڑے ہو سو مخلوق بیٹھی ہو سی تیعان رکھے آئے دلی تک لوگ موجود ہو سن تک سالے آلے ایک نکتہ بھی دیانے بشک مارا سائیں بڑیاں قدران لابا کوئی شک نہیں فقر نے مقام بپرا کچھ بھییا حضور نے در نیتے خاک کی ہے حضور نے در نیتے خاک کی ہے حضور نے در نیتے خاک کی پتا سا کہ مارے جنازج کیا ہوسی مارے جنازج کیا کیا کس طرح ہونا ہوسی تی حضور نے متعلق اسے کو لوگ سوال کرنا اوہ یار انہیں کیا آسان دسیہ ہے تو ساں کی کیا پتا کہ حضور کیا جس کو دیکھ لیں بزرگ نہ کال لیں اس پوچھے حضور صرف دسو میں بزرگ کوئی سے پوچھے ایک تذکیہ کیا ہے میں متقی کی ہوئے ہوا میں تذکیہ کس طرح کر رہا انہوں نے فرمایا سوکھا جائے دسیں بس اے دعا کر رہا کہ حضور نے نگاہ چاہاک اچھا حضور نے نگاہ چاہاک اچھا اب پوچھے تذکیہ ہوئی کیسے اور تیسرا اعلان سنے آئے اختتامی گل نے ماری پیر صاحب اعلان کی تب باجین جنازے بیچے جو حالت ایمان میں کھڑے ہیں وہ سننے جب تک توبہ کو نہیں پائیں گے اس دنیا سے نہیں جائیں گے اس تو بڑی کیڑی سعادت ہو سی کہ موت تو پہلے توبہ نہیں توفیق لدی کچھے اور دوسرا اعلان اسنا جڑیا جو حالت ایمان میں نہیں ہیں ہندو اور سکھانا بڑا ازدہام سا اور میرے منیرج ہندو زرگر نہ واقعہ آپ خود نکل کیتا جو حالت ایمان میں نہیں ہیں جب تک وہ ایمان کو چھویں گے نہیں وہ بھی اس دنیا سے نہیں جائیں گے اے برات ایمان اے یقین ایمان مارے سائن نے جنازے وچ پہ بکھنے پہ آسا کہ تسا اس پیو دادینی اولاد ہو جنا کیا پتا مارے سائن نیپال کی نلبئی کے کیا عرض کی کیا مارے باواجین نے دامن کی لپڑی کے قدر کیا آکھے آسی کیڑی خیر منگی آسی انہا خیران کیا آپ نے یہ روحش تلاش کرو آپ نے اندر تلاش کرو اور توبہ نہیں منزل کی نہ چھوڑے استغفار کی نہ چھوڑے انہاں معافلانے رنگ ایان کہ اللہ آسانی توبہ کی قبول کریں گے اللہ تسا کی سلامت رکھے جتنی مالے چمت سی بڑا دل سا اور سفرکان نہیں میں مبارک بھی دیڑا کہ اس میں اتنا مجبور کیتا خدا شاید ہے کہ تسا محبتہ لے لوگ ہو پر خدا نہ نہ نے اپنے زینہ کی زندہ کری کے جینا سکھے سروردی بھائیہ سانہ پیارا جائے ایک نہ ہوا اللہ تعالیٰ انہ کی استانچ رکھے خدا تعالیٰ تسا نے رستیں کی آسان فرمائے اللہ تسا نے معاملات کی آسان فرمائے اللہ تسا نے یہاں قدرہ کی آباد رکھے خدا تعالیٰ تسا نہ سائیاں نہ نسبتہ جڑیئے یہاں اے جس لئے بولن تب مو چو کل میں بھی آباد ہوئی گا جھڑ تب قیامت آلے دن سرکار بھی ایسا کی سیانی کے لئے